پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹی بیس ورلڈ کپ سے باہر ہوتے ہی شوئب اختر نہیں کابو میں رکھ سکے جذبات ایک لائم میں ہی انہوں نے کہہ دی بہت بڑی بات جی ہاں دوستوں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس پاکستانی ٹیم کے لیے کسی برے سپنے سے کم نہیں رہا ہے موجودہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں پاکستانی ٹیم اچھا پردرشن نہیں کر پائی ٹیم کے گیندباز اور بلے باز خراب فارم سے جوج رہے تھے امریکہ اور آئرلینڈ کے بیچ میچ رد ہونے کی وجہ سے پاکستانی ٹیم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں سپر آٹھ کی ریس سے باہر ہو گئی اب پاکستانی ٹیم کے خراب پردرشن پر کئی پاکستانی کھلاڑیوں نے سوال اٹھائے ہیں شوئب اختر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک لائن لکھی ہے انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی ورلڈ کپ یاترہ ختم ہو گئی وہیں پاکستانی ٹیم کے پورو ڈائریکٹر محمد حفیظ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ کی سب سے بڑی دویدہ ہے کہ اونچے پدوں پر بیٹھے لوگ کریڈٹ لیتے ہیں لیکن جمعیداری نہیں احمد شہزاد نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈجرونگ ٹیم سپر آٹھ راؤنڈ میں پہنچ گئی ہیں اگر آپ کسی کو ہرانے کے لیے آئرلینڈ پر نربھر ہیں تو آپ سچ مچ یوگی نہیں ہیں یہاں مت سوچئے کہ قدرت کا نظام ان لوگوں کے لیے بھی کام کرتا ہے جو صدھار کے لیے تیار نہیں ہے اب سب کی نگاہیں پی سی بی چیف پر ہیں آپ کو بتا دیں کہ پاکستانی ٹیم کو اپنے پہلے میچ میں امریکہ کے خلاف سپر آور میں ہار جھیلنی پڑی اس کے بعد بھارت نے اسے چھے رنوں سے پٹکنی دی پھر پاکستان نے کناڈا کو ساتھ وکٹ سے ہرا دیا اس سے اس کے دو انک ہو گئے لیکن امریکہ اور آئرلینڈ کے بیچ میچ بارش کی وجہ سے رد ہو گیا اور دونوں ٹیموں کو ایک ایک انک دے دیا گیا امریکہ نے پانچ انکوں کے ساتھ سپر آٹھ کے لیے کوالیفائی کر لیا اور پاکستانی ٹیم باہر ہو گئی پاکستانی ٹیم نے ٹکڑوں میں اچھا پردرشن کیا پاکستان کی ٹیم نے ایک بار سال دو ہزار نو میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا خطاب جیتا ہے دوستوں آپ کی رائے میں پاکستانی ٹیم کے خلاف پردرشن کی وجہ کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں